اسلام علیکم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید یہ کتاب سید محمد حسن رزوی ابن سید محمود حسن رزوی کی اسالے ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کے خدمت میں بزریا یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ تین دفعہ درود ایک دفعہ الہم تین دفعہ قلو اللہ اور تین دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رزوی ابن سید محمود حسن رزوی کو حدیع کریں اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود سو سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں التماع سے دعا بسم اللہ حیرمان الرحیم اسلام علیکم سامین یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے منلاحی حضرو الفقی اور اس کے مولف ہیں الشیخ الصدوق یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر فائیو اور ہم آغاز کر رہے ہیں باب نمبر ایک جس کی ہیڈنگ ہے پانی اور اس کی طہارت و نجاست محسومین علیہ السلام کے ارشادات کو مل کر پڑھتے ہیں پانی اور اس کی طہارت و نجاست کے حوالے سے شیخ سید فقی ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویا قمی مصنف کتاب حاضر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی نازل کیا یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 کی الفاظ تھے نیز ارشاد ربانی ہے اور ہم نے ہی آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا پھر اس کو زمین میں ٹھہرائے رکھا اور ہم یقیناً اس کو غائب کر دینے پر قابو رکھتے ہیں یہ تھے سورہ مومنون کی آیت نمبر 18 کی الفاظ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم پر آسمان سے پانی برساتا رہا تاکہ اس سے تمہیں پاک و پاکیزہ کر دے یہ تھے سورہ انفال کی آیت نمبر 11 کی الفاظ اس سے معلوم ہوا کہ دراصل سارا پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور وہ سب پاک و پاکیزہ ہے اور دریا کا پانی پاک ہے اور کوئے کا پانی بھی پاک ہے نمبر 1 یہاں پہ احادیث کا آغاز ہو گیا ہے نمبر 1 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بن محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پاک پانی ہر پانی پاک و طاہر ہے جب تک کہ تم یہ نہ جان لو کہ وہ نجس ہو گیا ہے دوسرے نمبر پہ حدیث ہے نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی دوسری چیز کو پاک کرتا ہے اور کسی دوسری چیز سے پاک نہیں کیا جا سکتا لہٰذا جب تم پانی پاؤ اور تمہیں اس میں کسی نجاست کا علم نہ ہو تو اس سے وضو کر لو اور پینا چاہو تو اسے پیو اگر تم کو اس میں کوئی چیز ملے جس نے اس کو نجس کر دیا ہے تو نہ اس سے وضو کرو اور نہ ہی اس کو پیو لیکن حالت ازدرار اور مجبوری میں اسے پی سکتے ہو مگر وضو نہیں کر سکتے بلکہ وضو کے بدلے تیمم کرو گے ہاں اگر وہ پانی ایک کر کر کافرے سے زیادہ ہے تو تم اس سے وضو بھی کر سکتے ہو اور اس میں سے پی بھی سکتے ہو خواہ اس میں کوئی نجس چیز پڑی ہو یا نہ ہو جب تک کہ اس چیز کے پڑھنے سے پانی کی بو نہ بدل جائے اگر پانی کی بو بدل گئی ہے تو نہ اس میں سے پیو اور نہ اس سے وضو کرو اور ایک کر پہمائش میں تین بالشت لمبائی تین بالشت چوڑائی اور تین بالشت گہرائی ہے اور وضن میں ایک ہزار دو سو رتل مدنی یعنی کہ تھری سیونٹی سیون کلو گرام ہے تیسرے نمبر پہ حدیث ہے کہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب پانی دو قلعہ قاف لام ہے دو قلعہ کی مقدار میں ہو تو اس کو کوئی شہ نجس نہیں کرتی اور دو قلعہ یعنی کہ دو بڑے مٹکے بریکٹ میں لکھا ہے جو دونوں مل کر ایک کر کے برابر ہو جائیں یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے ساتھ ہی لکھا ہے اور وہ پانی جس کو آپ تاب نے گرم کر دیا ہو اس سے نہ تم وضو کرو نہ گسل جنابت کرو اور نہ آٹا گوندو اس لیے کہ یہ مرض برس پیدا کرتا ہے اگر کوئی شخص آگ سے گرم کیے ہوئے پانی سے وضو کرے تو کوئی حرج نہیں اور پانی کو فاسد و نجس صرف وہی چیز کرتی ہے جو بہتا ہوا خون رکھتی ہو اور ہر وہ شے جس میں خون نہ ہو پانی میں گر جائے وہ مرے یا نہ مرے اس پانی کے استعمال میں اور اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر تمہارے پاس دو برطنوں میں پانی ہو اور ایک میں کوئی ایسی چیز گر جائے جو پانی کو نجس کر دیتی ہے اور تمہیں نہ معلوم ہو کہ وہ ان دونوں میں سے کس برطن میں گری ہے تو ان دونوں کے پانی کو بہا دو اور تیمم کر لو اور اگر دو پرنالے بہ رہے ہیں ایک سے پیشاب بہ رہا ہے اور ایک سے پانی بہ رہا ہے تو پھر دونوں آپس میں مخلوط ہو کر بہ رہے ہیں اور اس سے تمہارے کپڑے آلودہ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے چوتھے نمبر پہ حدیث حشام بن سالم نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسی چھت کے متعلق سوال کیا کہ جس پر پیشاب کیا جاتا ہے چنانچہ آسمان سے پانی برسا اور چھت پکنے لگی جس سے کپڑے آلودہ ہو گئے آپ نے فرمایا اگر پانی اس پر زیادہ برس گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے پانچوے نمبر پہ حدیث ہے نیز آن جناب علیہ السلام سے بارش کے کی اس کیچڑ کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جس میں پیشاب پخانا اور خون سب کچھ ہے اور اس سے کپڑا آلودہ ہو گیا ہے آپ نے فرمایا کہ بارش کی کیچڑ نجس نہیں کرتی چھتے نمبر پہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے اس گھر کے متعلق دریافت کیا کہ جس کی پشت پر پشاب کیا جاتا ہے اور غسل جنابت کیا جاتا ہے اور اس پر بارش ہوئی تو کیا اس کا پانی لے کر نماز کے لیے وضوح کیا جا سکتا ہے آپ نے فرمایا اگر بارش کا پانی جاری ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ساتھوے نمبر پہ ہے حدیث نیز انہوں نے آن جناب سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو بارش کے پانی سے گزر رہا ہے اور اس پانی میں شراب بھی ہے ایسے پانی سے اس کے کپڑے آلودہ ہو گئے تو کیا وہ شخص اپنے کپڑے کو دھونے سے پہلے اس کپڑے میں نماز پڑھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص نہ اپنے کپڑے دھوئے اور نہ پاؤں دھوئے اس میں نماز پڑھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آٹھوے نمبر پہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ امار ساباتی سین علی بیلی توئے چھوٹی ہے ایک مرتبہ امار ساباتی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قیہ کے متعلق سوال کیا کہ جس سے کپڑا آلودہ ہو گیا تو کیا اسے نہ دھوئے آپ نے فرمایا اگر نہ دھوئے تو کوئی حرج نہیں ہے پھر لکھا ہے یہ نماز پہ حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ جانور جو جگالی کرتا ہے اس کا جھوٹا اور اس کا لعاب دہن حلال ہے دسویں نمبر پہ ہے حدیث کے ایک مرتبہ دہات سے کچھ لوگ آہانس رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پانی کے حوز پر پانی پینے کے لیے درندے کتے اور دیگر جانور سب ہی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پانی انہوں نے اپنے موں سے لے لیا ہے وہی ان کا ہے بقیہ تم سب لوگوں کا ہے اور اگر پانی میں سے کوئی چوپایا گدھا یا خچر یا بکری یا کوئی گائے پانی پی لے تو اس کے استعمال میں اس سے وضو کرنے میں کوئی حرش نہیں اور اگر پانی کے برطن میں چھپکلی گر جائے تو اس سارے پانی کو بہا دو اور اگر اس پانی میں کتے کا تھوک پڑ گیا ہے یا اس نے اس میں سے پانی پی لیا ہے تو اس برطن کا سارا پانی بہا دیا جائے اور اس برطن کو تین مرتبہ دھویا جائے ایک مرتبہ مٹی سے مانچ کر اور دو مرتبہ صاف پانی سے پھر اس برطن کو خوش کر لیا جائے اور وہ پانی کے جس میں سے بلی نے پیا ہو اس سے نہ وضو کرنے میں کوئی حرج ہے اور نہ اس کے پینے میں کوئی حرج ہے گیاروے نمبر پہ ہے حدیث کے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نہ اس چیز کے کھانے سے منع کرتا ہوں جس میں سے بلی نے کھایا ہو اور نہ اس مشروب کے پینے سے منع کرتا ہوں کہ جس میں سے بلی نے پیا ہو اور یہودی و نصرانی ولد الینزنا و مشرق اور ہر مخالف اسلام کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں اس کے بعد لکھا ہے اور ان سب سے زیادہ شدید ناصبی بریک بریکٹ میں لکھا ہے دشمن اہلِ بیت علیہ السلام کا جھوٹا ہے ہمام کا پانی آبِ جاری کے حکم میں ہے جبکہ اس کا کوئی زخیرہ ہو باروے نمبر پہ حدیث ہے کہ نیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس پانی کے مطالق جس میں چوپائے پہشاب کرتے ہیں اور کتے الاغ کرتے ہیں غین کرتے اور لوگ اس میں غسل جنابت کرتے ہیں فرمایا اگر وہ پانی ایک کر کی مقدار میں ہے تو اس کو کوئی شہ نجس نہیں کرے گی پھر تیروے نمبر پہ حدیث ہے تھرٹی نمبر پہ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی کے جسم پر پہشاب کا ایک قطرہ بھی لگ جائے تھا تو وہ اس حصے کو قہنچی سے کاٹ دیا کرتے تھے اور تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان کی کشادگی سے بھی زیادہ یہ کشادگی عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے پانی کو پاک اور طاہر کنندہ قرار دیا ہے لہٰذا دیکھنا ہے کہ تم لوگ اس کی اس انعائت کے بعد بھی اس طرح رہتے ہو اور اگر پانی کے مٹکے میں کوئی سامپ داخل ہو اور نکل جائے تو اس پانی میں سے تین چلو پانی نکال کر پھینک دو اور باقی کو استعمال کرو اور اس میں قلیل و کثیر پانی سب برابر ہیں اور اگر خنزیر یعنی بریکٹ میں لکھے سور کے بالوں کی بٹی رسی سے آپ پاشی کے لیے پانی کھینچا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے فورٹین نمبر پہ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اگر جلد خنزیر بریکٹ میں لکھے سور کی کھال سے بنے ہوئے ڈول سے آپ پاشی کے لیے پانی کھینچا جائے تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ففٹین نمبر پہ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اگر زبہ کیے گئے جانور کے مردہ چمڑے میں دودھ اور پانی اور گھی بغیرہ رکھ دیا جائے تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر رکھنے میں کوئی حرج نہیں پانی دودھ اور گھی کچھ بھی چاہے رکھو اور اس سے وضو کرو یا وہ پانی پیو لیکن اس پانی سے وضو کر کے نماز نہ بڑھو اگلے بریکٹ میں اگلے پیلگراف میں لکھا ہے کہ اور غسل جنابت یا غسل حیث کیے ہوئے فازل پانی سے جبکہ اس کے علاوہ اور دوسرا پانی نہ ملے تو اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی شخص نجاست سے متغیر پانی سے وضو کرے یا غسل کرے یا اپنے کپڑے دھوئے تو اس پر لازم ہے کہ پانی مل جائے تو دوبارہ وضو کر کے خسل کرے دوبارہ نماز پڑے دوبارہ اپنے کپڑے دھوئے اور اس برتن کو بھی جس میں سے یہ پانی لیا ہے دوبارہ دھوئے آگے لکھا ہے کہ اور اگر کوئی شخص ہمام میں گیا اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے وہ پانی نکالے اور اس کے دونوں ہاتھ گندے ہوں تو بسم اللہ کہہ کر اپنے ہاتھ پانی میں ڈال دے اور یہ ان مواقع میں سے ہے کہ جس کے مطالق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انورٹڈ کومہ اور امور دین میں تم لوگوں پر کسی طرح کی سختی نہیں ہے اور یہاں پر حوالہ ہے یہ ہم نے پڑھے الفاظ سورہ حج آیت نمبر سیونٹی ایٹ کے پھر لکھا ہے کہ اور اس طرح ایک اور شخص جو حالت جنابت میں ہیں اور راستے میں اس کو کہیں آبِ قلیل مل جائے اور اس کے پاس کوئی ایسا برتن نہ ہو کہ جس سے وہ پانی نکالے اور اس کے دونوں ہاتھ گندے ہوں تو وہ بھی ایسا ہی کرے سکسٹین نمبر پہ ہم آ گئے ہیں سکسٹین نمبر پہ حدیث ہے ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے وضو کیے ہوئے فاظل پانی سے وضو کیا جائے یا آپ کو یہ پسند ہے کہ چھوٹی سی ساوڑھکی ہوئی چھاگل چھاگل سے اور بریکٹ میں لکھا ہے پانی نکال کر وضو کیا جائے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مسلمانوں کی جماعت کے وضو کیے ہوئے فاظل پانی سے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا وہ دین زیادہ پسندے جو سیدھا سادھا اور معتدل اور آسان ہو اور اگر کوئی مسلمان کسی کافر زمین کے ساتھ ہمام میں جمع ہو جائے تو مسلمانوں کو اس زمین سے پہلے حوز میں غسل کر لینا چاہیے اور ہمام کے غسلہ غین سین لام غسلہ کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ غسل میں استعمال شدہ پانی بریکٹ کلوز ہے سے غسلہ سے تحارت کرنا جائز نہیں اس لیے کہ اس میں یہودی و مجوسی و نصرانی اور دشمنان عالم محمد علیہ السلام کا غسالہ بھی جمع ہوتا ہے جو ان سب سے زیادہ برا ہے اب ہم آپ پڑھنے جا رہے ہیں سیونٹی نمبر پہ حدیث لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابول حسن امام موسیٰ جعفر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ہم آپ میں لوگوں کے غسل میں استعمال کردہ پانی جمع تھا اس کی چھینٹ کپڑے پر آ پڑی آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اور وضو میں استعمال شدہ پانی سے بھی وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تو لوگ ان کے وضو سے گرا ہوا پانی لے لیا کرتے اور اس سے وضو کیا کرتے تھے اور وہ پانی جس سے ایک شخص نے صاف سترے برطن میں وضو کیا ہے اگر اس پانی کو لے کر ایک دوسرا شخص وضو کرے تو کوئی حرج نہیں لیکن وہ پانی جس سے کپڑا دھویا گیا ہے یا جس سے غسل جنابت کیا گیا ہے یا جس سے نجاست دور کی گئی ہے اس سے وضو نہیں کیا جائے گا ایٹین نمبر پہ لکھا ہے حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس پانی کے مطالق دریافت کیا گیا جس پہ مرغی نے موں ڈال دیا ہے آپ نے فرمایا اگر اس کی چونچ میں گندگی اور نجاست لگی ہوئی تھی تو پھر نہ اس سے وضو کیا جائے اور نہ اسے پیا جائے گا اور اگر اس کی چونچ کی نجاست کا علم نہ ہو تو اس سے وضو بھی کر سکتے ہو اور اسے پی بھی سکتے ہو اور ہر وہ جانبر جس کا گوشت کھانا حلال ہے اگر وہ کسی پانی میں سے پی لے تو اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں اور اسے پی بھی سکتے ہیں اور اس پانی سے وضو کرنے میں بھی کوئی حرچ نہیں ہے جس میں سے باز یا شکرے یا اقاب نے پانی پیا ہو جبکہ اس کی چونچ میں خون لگا ہوا نظر نہ آئے اور اگر اس کی چونچ میں خون لگا ہوا نظر آئے تو اس سے ہرگز نہ وضو کرنا چاہیے اور نہ اسے پینا چاہیے اور اگر کسی شخص کی نقصیر پھوٹی ہے اور اس نے اپنی ناک صاف کی اور اس نقصیر کا کوئی چھوٹ اصلا قطرہ کسی پانی کے برطن میں پڑ گیا تو اگر وہ قطرہ اس پانی میں صاف نظر نہیں آتا تو اس پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر صاف نظر آئے تو اس سے ہرگز نہ وضو کرنا چاہیے اور نہ پینا چاہیے اور اگر مرقی یا کوئی اور چڑھیا کسی ایسی چیز میں چل رہی ہے جس میں گندگی یا نجاست ہے پھر وہ پانی میں داخل ہو جائیں تو اس پانی سے وضو جائز نہیں مگر یہ کہ وہ پانی ایک کر سے زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی مردہ چوہیا یا چوہا یا کوئی چھوٹی چڑھیا جیسے بیا کنجشک کنجشک وغیرہ پانی کے ڈول میں گر جائیں اور اس میں پھٹ جائے تو اس پانی کا نہ پینا جائز ہے اور نہ اس سے وضو جائز ہے اور اگر وہ پھٹی نہیں ہے تو اس پانی کے پینے یا اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس مردہ چیز کو اگر وہ تازہ ہے پھینک دیا جائے اور یہی حکم مٹکی مٹکی بڑے مٹکے اور مشک اور اس طرح کے پانی کے ہر برطن کا ہے اور اگر کوئی چوہا یا اس طرح کا کوئی جانور پانی کے کوئے میں گر کر مر جائے اور اس پانی سے آٹا گون لیا جائے تو اس روٹی کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وہ آگ سے سینکی جا چکی ہو اب آئیے نائنٹین نمبر پہ جو حدیث ہے وہ پڑھتے ہیں لکھائے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آگ جو کچھ اس میں تھا اسے کھا گئی اور اگر کسی ایسے برطن میں جس کے اندر گھی یا تیل یا شہد ہے کوئی چوہا گر جائے اور وہ منجمد ہو تو اس چوہے کو اس کے اطراف کو نکال کر پھینک دیا جائے گا اور باقی کو استعمال کیا جائے گا اور کھایا جائے گا اور یہی حکم آٹے اور اس کے مشابہ چیزوں کے لیے بھی ہے اور اگر چوہا کسی ایسے روغن میں گر جائے جو منجمد نہ ہو تو اس سے چراخ جلانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی چوہا کسی تیل کے مٹکے میں گر جائے اور اس کے مرنے سے پہلے اس کو نکال لیا جائے تو اس تیل سے اگر جسم پر مالش کی جائے یا کسی مسلمان کے ہاتھ فروخت کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ٹوئنٹی نمبر پہ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے کوئے کے مطالق سوال کیا گیا کہ جس میں سے پانی کھینچا گیا پھر اس سے وضو کیا گیا یا اس سے کپڑا دھویا گیا اور آٹا گندہ گیا پھر بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں کوئی چیز مری ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے نہ کپڑے کو دوبارہ دھویا جائے گا اور نہ دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی جائے گی اور اگر کوئی چوہا یا کوئی کتہ روٹی میں سے کچھ کھا لے یا اس کو سونگ لے تو جس قدر اس نے سونگا ہے اس کو چھوڑ کر بقیہ کو کھایا جا سکتا ہے اس ہوت سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں پشاپ کیا گیا ہے جبکہ پانی کا رنگ پشاپ پر غالب ہو اور اگر پانی کے رنگ پر پشاپ کا رنگ غالب ہو تو اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا اور دودھ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ وضو صرف پانی سے ہوگا یا تیامم صرف مٹی سے اور وہ پانی جس میں خجور یا انگور ڈال دیے گئے ہیں اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کبھی ایسے پانی سے بھی وضو کیا کہ جس میں خجوریں ڈال دیں گئی تھیں اور اوپر کا پانی صاف اور شفاف تھا ہاں اگر خجوریں پانی کے رنگ کو متغیر کر دیں تو اس سے وضو جائز نہیں اور اصل میں وہ نبیز بریکٹ میں لکھا ہے یعنی خجور کا جو شاندہ بریکٹ کلوز ہے ہے کہ جس سے وضو کیا جا سکتا ہے یا اسے پیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ جسے دن کو بھگویا جائے اور شام کو پیا جائے یا شام کو بھگویا جائے اور صبح کو پیا جائے اور اگر کوئی شخص ایک نشیب زمین میں یا گڑھے میں غسل کر رہا ہے اور ڈر ہے کہ اس کے جسم کا غسالہ دھوون اس پانی میں مل جائے گا جس سے وہ غسل کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ دو ہاتھ میں پانی لے اور اپنے جسم کے سامنے والے حصے پر ڈالے پھر پانی میں پھر پانی لے اور اپنے دانے حصے کی طرف ڈالے پھر ہاتھ میں پانی لے اور بائیں حصے کی طرف ڈالے پھر ہاتھ میں پانی لے اور پچھلے حصے کی طرف ڈالے اور اس طرح سے غسل کرے اور وہ پانی کے جس سے استنجا کیا گیا ہے اس کی چھینٹ کپڑے یا جسم کے کسی حصے پر پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے بریکٹ میں لکھا ہے حرج نہیں ہے وضو کرنے میں اور اگر ہاتھ سے پانی ٹپک کر برطن میں پڑ جائے یا زمین پر گر کر اس کی چھینٹ بٹن میں پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں اور یہی حکم غسل جنابت میں بھی ہے آئیے آگے چلتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اور اگر آب جاری میں کوئی مردہ جانور پڑا ہو تو دوسری جانب سے جدھر کوئی مردہ جانور پڑا ہوا نہ ہو وضوح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اب ہم ٹوئنٹی ون نمبر پر جہا دیس لکھئے وہ پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آب ساکن کے مطالق دریافت کیا گیا کہ جس میں کوئی سڑا مردہ جانور پڑا ہو تو آپ نے فرمایا کہ دوسری جانب سے وضوح کرو اور جدھر مردہ جانور ہے ادھر سے وضوح نہ کرو اب ٹوئنٹی ٹو نمبر پر حدیثیں لکھا ہے اور آن جناب علیہ السلام سے ایک ایسے طالعب کے مطالق دریافت کیا گیا جس میں کوئی سڑا ہوا مردہ جانور پڑا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس پر پانی نہیں آتی تو اس سے وضوح اور غسل کر لو اور اگر سفر میں کوئی جنب ہو جائے اور اسے برف کے صباح کہیں پانی نہیں مل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں اگر وہ برف سے غسل کر لے یا برف سے وضوح کر لے اور اس کو اپنی جگہ پر پھر آئے تو اور کوئی حرج نہیں اگر حالت جنابت میں کوئی شخص اپنے چلو سے پانی نکالے اور اگر کوئی شخص گسل جنابت کر رہا ہے اور زمین پر پانی گر کر اس کی چھینٹ برطن میں پڑھ رہی ہے یا جسم سے پانی ٹپک کر بٹن میں پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ مرد اور عورت دونوں ایک بٹن سے غسل کریں لیکن چاہیے کہ عورت مرد کے فاضل پانی سے غسل کرے مرد عورت کے فاضل پانی سے غسل نہ کرے آگے لکھا ہے کہ اور کوئی انسان کوئے میں گر کر مر جائے تو اس کوئے سے ستر ڈول پانی نکال دینا چاہیے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو کوئے میں گر کر مرتی ہے اور وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو کوئے میں گر کر مرتی ہے وہ کنجشک کاف نونجیم شین کاف کنجشک چڑیا ہے اس کے لیے ایک ڈول پانی نکالنا چاہیے اور انسان اور کنجشک کے درمیان میں جس مقدار کی اس چیز جس مقدار کی چیز اس میں گر کر مرے اس کی حیثیت سے اس میں سے پانی نکالا جائے جائے گا بس پس اگر کوئی چوہیا گر کر مرے اور ابھی پھٹ کر پاش پاش نہ ہو تو اس کے لیے ایک ڈول نکالا جائے گا اور اگر پھٹ کر پاش پاش ہو گئی ہے تو سات ڈول اور اگر کوئی گدھا گر جائے اور اس کے لیے ایک کر پانی نکالا جائے اور اگر اس میں کتہ گر جائے تو اس میں سے تیس سے چالیس ڈول تک پانی نکالا جائے اور اگر اس میں بلی گر جائے تو اس میں سے سات ڈول نکالا جائے اور اگر مرگی یا کبوتر گر کر مر جائے تو اس کے لیے سات ڈول پانی نکال دیا جائے اور اگر کوئی اونٹ یا بیل گر کر مر گیا ہے یا اس میں شراب گر گئی ہے تو کوئے کا کل پانی نکال دیا جائے گا اور اگر اس میں خون کے چند قطرے گر گئے ہیں تو اس میں سے چند ڈول نکال دیا جائے گا اور اگر کوئے میں کسی انسان نے پشاپ کر دیا ہے تو اس میں سے چالیس ڈول پانی نکال دیا جائے گا اور اگر کسی ایسے بچے نے پشاپ کر دیا ہو جو کہ قضاء کھانے لگا ہو تو تین ڈول اور اگر شیرخوار ہو تو ایک ڈول اور اگر خوشک یا تر غلازت کی ایک ٹوکری کوئے میں گر جائے یا گوبر کی ایک ٹوکری کوئے میں گر جائے تو اس کے پانی سے وضوح کرنے میں کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس میں سے کوئی پانی نہیں نکالا جائے گا مگر یہ اس وقت جب کے اس ٹوکری میں سے کوئی شہ بھی کوئے میں نہ گری ہو ہاں اگر اس میں سے کچھ غلازت کوئے میں گری ہے تو دس ڈول اور اگر وہ غلازت اس میں گھل گئی ہے تو اس کوئے سے چالیس سے لے کر پچاس ڈول تک پانی نکال دیں گے اور اگر کوئے کے پہلوں میں کوئی بیت الخلا بنانا ہے اور وہاں کی زمین سخت ہے تو ان دونوں کے درمیان پانچ ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے اور زمین نرم ہے تو سات ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے آئیے آگے چلتے ہیں نمبر ٹوئنٹی تھری جو حدیث ہے حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئے کے قریب اور دور ہونے میں کوئی کراہت نہیں اگر کوئے کا پانی متغیر نہیں ہوتا تو اس سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں ٹوئنٹی فور نمبر پہ حدیث ہے ابو بصیر سے روایت ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک ایسے مکان میں اترے جس میں ایک کواں تھا اور اس کے پہلوں میں ایک گندی نالی تھی اور ان دونوں کے درمیان تقریباً دو ہاتھ کا فاصلہ تھا تو لوگوں نے اس کے پانی سے وضو کرنے سے منع کر دیا یہ ان لوگوں کا شاق گزرا تو ہم لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سب حال بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اس کواں کے پانی سے وضو کرو اس لیے کہ اس گندی نالی کا بہاؤ ایک وادی کی طرف سے ہے اور وہ بہ کر دریا میں گر جاتی ہے آگے نیکس پیرگراف میں لکھا ہے اور جب کواں میں کوئی ایسی شئے گر جائے جس سے پانی کو کیبو متغیر ہو جائے تو واجب ہے کہ اس کا کل پانی کھینچ کر پھینک دیا جائے اور اگر پانی بہت زیادہ ہو اور سب کا کھینچنا مشکل ہو تو واجب ہے کہ اس کے لیے چار مرد رکھے جائیں جو صبح صادق سے شام تک باری باری سے کھینچیں اس طرح کہ دو مرد ڈول کھینچیں جب وہ تھک جائیں تو دو اور کھینچیں اسی کو تراویج کہتے ہیں یہاں پر یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اسی کو تراویج کہتے ہیں تیرے علف واؤ یہ جیم لکھا ہے اور اگر کوئی گرم پانی کا چشمہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے پانی پینے کو منع فرمایا اس سے وضو کرنے کو منع نہیں فرمایا ہے اور یہ وہ گرم پانی ہے کہ جو پہاڑوں میں ہوتا ہے جس سے گندک کی بو آتی ہے آئیے نمبر 25 پہ ہم پہنچ گئے ہیں 25 نمبر پہ حدیث امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنرم کا ایک عبال ہے اور اگر انگور یا خجور کی شراب کسی گندے ہوئے آٹے میں ٹپک پڑے تو سب فاسد اور خراب ہو گیا مگر اس کو کسی یہودی یا نصرانی کے فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس طرح جو کی شراب بھی 26 نمبر پہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امار بن موسیٰ صاحباتی نے حضرت امام جاپر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص کو اپنے پانی کے برطن میں ایک مری ہوئی چوہیہ ملی اور وہ اس سے پہلے کئی بار وضو اور غسل کر چکا ہے اور اپنے کپڑے بھی دھو چکا ہے اور اس چوہیہ کی خال تک ادھر چکی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر وضو یا غسل یا کپڑے دھونے سے پہلے اس نے چوہیہ کو برطن میں دیکھ لیا تھا اور اس کے بعد بھی اس نے یہ سب کیا تو اس پر واجب ہے کہ دوبارہ ان تمام چیزوں کو دھوئے اور جو اس پانی سے آلودہ ہوئی ہیں اور دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑے اور اگر اس نے ان چیزوں سے فراغت کے بعد برطن میں چوہیہ کو دیکھا ہے تو اب اس پانی سے کسی اور چیز کو مستہ کرے اور اس پر کچھ نہیں اس لیے کہ اس سے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ چوہیہ پانی میں کب گری اور پھر فرمایا اور ہو سکتا ہے کہ جس وقت اس نے اس کو دیکھا ہے اسی وقت گری ہو اب آئیے ہم نمبر ٹونٹی سیون پہ حدیث پڑھتے ہیں لکھا ہے ایک اور مرتبہ علی ابن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص حالت جنابت میں ہے وہ بارش میں کھڑا ہو جائے اور اپنا سر دھوئے اور پورا جسم دھوئے حالانکہ وہ دوسرے پانی سے بھی گھسل کر سکتا ہے تو کیا وہ گھسل جنابت سے مستثنہ ہو جائے گا آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے اس نیت سے گھسل کیا ہے اور سارا جسم دھویا ہے تو پھر وہ مستثنہ ہے اب ٹونٹی ایٹھ نمبر پہ حدیث پڑھتے ہیں لکھا ہے روایت کی گئی ہے کہ اسحاق بن امار سے اور انہوں نے روایت کی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ حضرت محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر چوہا کسی برطن سے پانی پی لے اور تم اس سے پانی پیو یا وضو کرو تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی چھپکری کوئے میں گر جائے تو تم اس میں سے تین ڈول پانی کھینچ کر پھینک دو اور اگر کوئی شخص ایک پرندے جیسے مرگی یا کبوتر زبا کرے اور وہ میں اپنے خون کے کوئے میں گر جائے تو اس میں سے ایک ڈول پانی کھینچ کر پھینک دے نمبر 29 پہ لکھا ہے اور ایک مرتبہ علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے بکری زباہ کی وہ طلب کر پانی کے کوئے میں گر گئی اب اس کی گردن کی رگوں سے خون جاری تھا اس کوئے کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے آپ نے فرمایا اس کوئے میں سے تیس سے چالیس ڈول تک پانی نکال کر پھینک دیا جائے اس کے بعد اس میں سے وضو کیا جائے نمبر 30 3030 پہ لکھا ہے ایک مرتبہ یعقوب بن عصیم یعقوب بن عصیم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک کواں ہے اس کا پانی مہک رہا ہے اور اس میں سے چند کھال کے ٹکڑے بھی نکلتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی بات نہیں چھپکلی کبھی کبھی اپنی کھال چھوڑ دیا کرتی ہے تمہارے لئے اس میں سے ایک ڈول پانی نکال کر پھینک دینا کافی ہے 31 نمبر پہ لکھا ہے کہ اور جابر بن یزید جعفی جیم اینڈ فیچھوٹیے نے ایک مرتبہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے سام عبرس سین علف میم علف بے رے سواد اور بریکٹ میں لکھا ہے چھپکلی سے بڑا ایک جانور آپ نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ڈول سے پانی کو حرکت دے دو پھر 32 نمبر پہ ہم آگئے لکھا ہے اور انہی جناب سے یعقوب بن اسیم اسیم علف این سین یہ میم ہے اسیم نے سام عبرس بڑی چھپکلی کے مانن ایک جانور کے متعلق دریافت کیا کہ ہم نے اسے کوئے میں ٹکڑے ٹکڑے پایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں لازم ہے کہ اس میں سے سات ڈول پانی کھینچ کر پھینک دو اور راوی کا بیان ہے کہ میں نے ارس کیا کہ پھر اس سے دھوئی ہوئے لباس میں تو ہم نے نماز بھی پڑھی ہے تو کیا اس کو دھوئیں اور دوبارہ پھر سے نماز پڑھیں آپ نے فرمایا نہیں اور اگر کوئی غتایا غین تو علف یہ ہے غتایا جس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے چھپکلی کے مانند کی یہ ایک جانور ہے یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے ارس کے اگر کوئی غتایا دودھ میں گر جائے تو سارا دودھ حرام ہو جائے گا اور کہا جاتا ہے کہ اس میں زہر ہوتا ہے اور اگر کوئی بکری یا اس کی مانند کوئی جانور کوئی میں گر جائے تو اس میں سے نو دس ڈول پانی نکال کر پھینک دیا جائے آئیے اب پڑھتے ہیں تھرٹی تھری نمبر پہ جو حدیث ہے ایک لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ شہر مدینہ کے اندر کوڑے خانے کوڑے خانے کے درمیان ایک کوئی تھا جب ہوا چلتی تو کوڑا کرکٹ اڑ کر اس کوئی میں گر جاتا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کوئی اس کے پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے اب نمبر تھرٹی فور ایک اور مرتبہ محمد مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک ایسے کوئی کی مطالق دریافت کیا جس میں کوئی مردار چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں بدبو پیدا ہو گئی ہے تو بیس ڈول پانی نکال کر پھینک دیا جائے تھرٹی فائیب نمبر پہ حدیث ہے کہ اگر دویا محمدانی کردویا حمدانی سوری نام ہے کردویا حمدانی نے ایک مرتبہ حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ایک ایسے کوئی کی مطالق دریافت کیا جس میں راستے کا پانی اور لوگوں کا پیشاب پخانا نیز جانبروں کا پیشاب اور گوبر اور کتوں کا پخانا شامل ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے تیس ڈول پانی نکال کر پھینک دیا جائے خواہز میں بدبو بھی آ گئی ہو اور کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ آپ راکد ریالیف کاف دال راکد کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی بریکٹ لوز ہو گیا ہے راکد میں پشاب کرے اور آب جاری کے اندر پشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن ڈر اس کا ہے کہ اس پر شیطان نہ سوار ہو جائے اور وہ آپ آب راکد میں بھی پشاب نہ کرنے لگے پھر لکھا ہے اور روایت کی گئی ہے کہ آب راکد میں پشاب کرنے سے نسیان یعنی زوف حافظہ پیدا ہو جاتا ہے تو یوں ہم نے پانی کے حوالے سے اس باپ کو مکمل کر لیا آئیے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے ریکارڈنگ میں اگلے باپ کو پڑھیں گے خدا حافظ و امان اللہ